Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad میں پوری ٹیم بیاسی رنس بنا کر آؤٹ ہوگی less than 100 رنس in a T20 تو پھر آپ میچ بھی نہیں جیت پائیں گے اور جواب میں آسٹریلیا نے comprehensive وکٹری کوئی مہرچنینی نظر آر آپ کو دونوں ٹیموں میں مقابلے کا آسٹریلیا کی superiority جو ہے وہ برقرار ہے اور آسٹریلیا مطلوب آدم صرف گیارہ آور میں صرف ایک وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا نو وکٹیں باقی تھیں اور ساتھ ساتھ نو آور یعنی کے 54 گیندے بھی ابھی باقی تھی پاکستان کی اننگ دیکھی جائے تو انتہائی مایوس کون کیونکہ 100 رنس بھی انہیں بنائے 82 رنس بنائے اننگ کا آغاز ہوتا ہے تو 13 کے سکور پہ پہلی وکٹ منیبالی جو اس میچ میں فاطمہ سنہ کی جگہ کیپٹنسی کر رہی تھی ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی وہ واپس پاکستان آگئی ہے تو منیبالی کیپٹنسی کر رہی تھی تو پہلی وکٹ چوتھے آور میں پاکستان کی پہلی وکٹ گرتی ہے 13 کے سکور پہ اور منیبالی ساتھرن بنا کے آؤٹ ہوتی ہیں 12 گیندوں کا سامنا کیا 58 ان کا سٹرائک ریٹ اور ساتھرن بنا کے آؤٹ ہوں گی کارٹ بائی لچ فیل آف دو بولنگ آف مولینکس دوسری وکٹ 18 کے سکور پہ مزید پانچ ان کے اضافے کے بعد دوسری وکٹ گرتی ہے اور صدف شمز ون ڈاؤن بیٹر ہیں یہ آؤٹ ہوتی ہیں پانچ میں اور کی آخری بول پہ اور پاکستان کا سکور 18 انہوں نے صرف 3 رنز بنایا 6 گیندوں کا سامنا کیا 50 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ پھر اس کے بعد سے 30 وکٹ دیکھی جائے تو مزید پانچ رنز کے اضافے کے بعد پانچ پانچ رنز کی پارٹنیشب اور یہ اندازہ کریں اگلے پانچ رنز کے اضافے کے بعد 23 کے سکور پہ پاکستان کی 30 وکٹ ساتھویں اور کی دوسری بال پہ اور آؤٹ ہانے والی بیٹسمن ہیں صدرہ امین اور انہوں نے 12 رن بنائے 18 گیندوں کا سامنا کیا اور 66 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ یہ 12 رن بنا کیا ہوئی اس کے بعد سے چوتھی وکٹ پاکستان کی 29 کے سکور پہ یہاں چلیں پانچ سے زیادہ 6 رن بن چکے اس پارٹنیشب میں تو بڑی اچھی پارٹنیشب میں اس کو اب کیسے اس میچ کو ڈسکرائب کیا جائے یہاں پانچ پانچ رن ایک وکٹ کی پارٹنیشب میں بن رہے ہیں تو چوتھی وکٹ پاکستان کی 29 کے سکور پہ امائیوہ سوہیل آؤٹ ہوتی ہیں آٹھیں وکٹ کی پانچ ہی بول پہ تین رن بنا پہی سات گیندوں پہ تین رن کھلا ہی نہیں جارہ پاکستانی بیٹر سے and she was caught بائی گارڈنر آف تو بولنگ آف ویریہم پھر پانچ ہی وکٹ جو ہے وہ 49 کے سکور پہ پاکستان کی most experienced بیٹر اور former captain بھی آپ کہہ سکتے ہیں 49 کے سکور پہ دس وکٹ کی چوتھی بول پہ ندہ ڈار دس گیندوں پہ ایک چوکے کی مدد سے exactly ہنڈرڈ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ دس رن بنا کے آؤٹ ہو گئیں stump بائی علیسہ ہیلی آف تو بولنگ آف ویریہم چھٹی وکٹ 58 کے سکور پہ یہاں آپ کو نظر آئے 19 رنز کا اضافہ ہوتا ہے جہاں پانچ چھے رن بن رہے تھے یہاں پہ 19 رنز کا اضافہ ہوا ہے اور 58 کے سکور پہ پاکستان کی چھٹی وکٹ ارم جاوید آؤٹ ہوتی ہیں 12 رن بنا کے 25 گیندوں کا سامنا کیا 48 ان کا بھی سٹرائک ریٹ اور شیو سکوٹ بائی وریہم آف تو بولنگ آف گارٹنر ساتھ مرکٹ توبہ حسن کی ہے جناب آپ کو یہاں مزید 18 رنز کا اضافہ ہوا اور پاکستان کی ساتھ مرکٹ گرتی ہے توبہ حسن 19 میں اور کی دوسری بول پہ چھے گیندوں پہ تین رن بنا کے آؤٹ ہوئیں ان کو بھی سٹم کر دیا ایلی سہیلی نے بولنگ آف گارٹنر اور پھر آٹھو وکٹ 78 کے سکوٹ پہ دو رن کے اضافے کے بعد سیدہ عروبہ شاہ جو ہیں 19 میں اور کی پانچی وکٹ پہ صرف ایک رن بنایا دو گیندوں کا سامنا کیا اور ایک رن بنا کے آؤٹ ہو گئی نومی وکٹ 78 کے سکوٹ پہ بیک ٹو بیک دو وکٹے گئتی ہیں اور 19 میں اور کی آخری بول پہ یہ ہے ٹرک پہ تھی جناب گارٹنر اور یہ نومی وکٹ 78 کے سکوٹ پہ ناشرہ ساندو آؤٹ ہوتی ہے ان کو لبی ڈبلی آؤٹ کر دیا گارٹنر نے پہلی ہی بول پہ اور پھر دسویں اور آخری وکٹ پاکستان کی ہائیس سکوٹ آلیا ریاض آؤٹ ہوتی ہے جب پاکستان کا ٹوٹل 82 پہ پہ پہنچتا اور 20 میں اور کی پانچویں بول تب آلیا ریاض 32 گیندوں پہ تین چوکوں کی بندد سے 81 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 26 سن بنا کے آؤٹ ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کی پرفارمنس ہے سادیہ اقبال صفر پہ نوٹ آؤٹ رہی تو پاکستان کی پوری ٹیم 19.5 اور میں 4.1 ایک تین کی اوسط سے صرف اور صرف 82 رن بنا کے آؤٹ ہوگی نمبر آف باؤنڈری نہ ہونے کے برحال صرف 4 چوکے پاکستان کی بیٹل لگا سکی جن میں سے 3 آلیا ریاض نے اور ایک نیدہ ڈارنے لگا تو اس طرح پاکستان کی ٹیم مکررہ 20 اوڑ نہ کھیل سکی اور 19.5 اور میں 82 رن بنا کے آؤٹ ہو گیا آسٹریلیا کی بالنگ دیکھی جائے میگن شوٹ 3 اور میں 7 رن ایک وکٹ حاصل کی 2.33 ان کی اکانومی 3 اور یعنی 18 گیندے انہوں نے کروائیں اس میں سے 12 ڈاٹ بالز کی ایک بھی چوکا ان اچھکا ان کی بالنگ پہ لگا ایشلے گارڈنر 4 اور میں 21 سندھی اور 4 وکٹ most successful baller 5.25 ان کی economy 4 for 21 ان کی بالنگ analysis 11 dot balls کی ایک چوکا ان کی بالنگ پہ لگا 7 ساتھ ایک وائٹ بولنگ انہوں نے کی سوفی مولینکس 4 اور میں انہیں سندھی اور ایک وکٹ حاصل کی 4.75 ان کی economy 11 دو وائٹ ball بھی کی اس کے بعد جورجیا ویرہیم 4 اور میں 16 رن دی اور دو وکٹ حاصل کی exactly 4 economy 11 dot balls کی تہلیا مگرا 2 اور میں 4 رن دی دو کی economy جواب میں آسٹریلیا جس کو 83 runs کا آسان حدف ملا اس نے صرف ایک وکٹ کے نقصان پر 11 اور میں مطلوبہ حدف مکمل کر کے مات 9 وکٹ سے جیت لیا جی ہا ان کے رن بنانے کی حوث کیونکہ نیٹ رن رن ریٹ تو ویسی بہتر ہے ان کا اور پہلی پوزیشن مزید مستحقم کر لی 7.54 ان کا نیٹ رن رن ریٹ اور انہوں نے جو آغاز کیا تو 36 کے سکور پہ پہلی وکٹ ان کی گرتی ہے بیٹ مونی آؤٹ ہوتی ہیں پانچ وی اور کی پہلی بول پہ پندرہ گیندوں پہ پندرہ رن بنائے تین چوک ان کین میں شامل تھے exactly 100 کا strike rate اور ان میں الیس پہری نے 23 گیندوں پہ بائی سن جس میں دو چوک شامل تھے اور 96 کا strike rate تھا اور ایش لے گارڈن ایرون نے پانچ گیندوں پر ایک چوک کی مدد سے سات رن بنائے اور اپنی ٹیم کو بہ آسانی نو وکٹو سے کامیاب کروایا ان کی اننگ میں نمبر آف باؤنڈریز دیکھی جائیں تو ان کی جانب سے گیارہ چوک لگے یعنی تیراسی میں سے چوالیس رن جو ہیں وہ انہوں نے باؤنڈیز سے حاصل کی پاکسان کی بالنگ دیکھی جائے تو سادی اقبال تین اور میں سترہ رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی فائیو پوائنٹ سک سک ان کی اکانومی بارہ ڈاٹ بولز کی تین چوک ان کی بالنگ پہ لگے ایک وائیڈ بال بھی کی ندہ ڈاڈار ایک اور میں نور اندی کوئی اور ایک اور میں گیارہ رن دیئے اور ان کی بولنگ پہ دو چوک لگے تو جناب دونوں ایننگ کا کمپیرزن کریں جو کہ بنتا تو نہیں ہے پاکسان نے پہلے چھے اور میں بنایے دو ویکٹر اکسان پہ اور پاکسان کے مقابلے میں آسٹریلیا نے پہلے چھے اور چھے کے نقصان پہ اور آسٹریلیا کے دس اور کے خطام پہ سکور تھا بہتر ایک ویکٹ کے نقصان پہ تو جناب اس پرفارمنس کی بجا سے ایشلے گارڈنر جنہوں نے اکیس رن دے کر چار ویکٹیں حاصل کی کو میچ کا بہترین کھلاڑی یعنی پلیئر آف تی میچ کرا دیا گیا اور اس میچ کے ریزرڈ کے بعد اگر پوائنٹ سٹیبل کی جانب آپ کو لیے چلیں تو یہ گروپ اے کی میچ ہیں جس میں آسٹریلیا نے اب تک تین میچ کھلے تین وں دو پوائنٹ پاکستان کا نیت رن دیت سر لنکا پانچ پی آخری نمبر پی تین میچ کھلے تین وں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور منس 2.56 ان کا نیت رن دیت keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world